ہاں جی اللہ اللہ کیا حال جالے آپ لوگوں کے کیسے ہو سب لوگ تو ایک بار پھر سے آپ سب لوگوں کا انکیڈمی کلاس ایلیونٹ پر یوٹیوب چینل پر کرتا ہوں میں ویلکم اور امید کرتا ہوں بھائی سارے لوگوں کے بہت بڑیا تو آج ہے لیکچر نمبر نائن ہائیڈرو کاربن سیپٹر کا الکینز ہم لوگ ختم کر دیں گے اور الکینز بھی امید ہے کہ آج ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو چلیے پھر ایک بار آپ سب لوگوں سے ہائے لو کر لی جائے جتنے بچوں نے سیشن کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں اپنے فرینڈز وغیرہ کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی کلاس کو جوئن کر لیں ٹھیک ہے کون کون لوگ ہیں ہلو آریان گوڈ ایوننگ روحیت قومل سوطنطریادو ہلو آریش ہلو یش عدد جون گوڈ ایوننگ ہلو مریم نہیں نہیں الکین کی تو ایک ریاکشن باقی ہے بس ہلو کیشف ہلو کرن ہلو ایمانشی ہلو بلال بھٹ گوڈ ابنگ ہلو اودے گوڈ ابنگ بٹا گوڈ ابنگ سر جی ایک دم بڑی ہے بھائی میں بہت ہی اچھا ہوں ہلو آیوش ہلو مسکان تو بٹا میں سیشن کو کرنے جا رہا ہوں سٹارٹ آپ اس سیشن کو لائک کر دو اور اس کو شیئر کر دو تاکہ سارے لوگ آ جائیں ہلو کرشنا تب تک میں انٹرودکشن وغیرہ دیتا ہوں this is lecture no.9 of hydrocarbons and myself Rahul Doody بیٹک فرومین ایٹی جاپور ساتھ سال سے بیٹا ایٹی جا ہی نیت کے لئے پڑھا رہا ہوں میں اوف لائن میں اور اونلائن میں بھی cbsc کے لئے unacademy پہ میرا referral code rd10 ہے سارے بچوں کو یاد ہونا چاہیے اور اس code کو use کر کے جب بھی آپ subscription لوگیں 10% discount آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے نا اچھا اگر میں unacademy کے channel کی بات کروں یہ ہے telegram channel اس کو آپ join کر لینا اس ویڈیو کے description میں آپ کو اس کا link دیا ہوا ہے all right اگر میں unacademy subscription کی بات کروں تو دو طرح کا ہے ایک تو ہے پلس اور دوسرا بیٹا آئیکونک دونوں جگہ پر ہم لوگ آپ کا پورا syllabus بہت اچھے ڈنگ سے cover کرواتے ہیں جیسے آپ exam میں بہت اچھا کر پاؤ اور اپنے class 12 کی لئے ایک بہت strong base آپ کو ایک foundation اچھے مل سکے hello prince good evening تو آپ subscription لیجئے اگر آپ نہیں ہیں آپ کو جو benefit ہے اور آپ کو جو difference ہے وہ بلکل سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے اچھا اب اگر میں آئیکونک کی بات کروں تو بیٹا اس میں آپ کو personal mentor personal guidance test analysis سے لے کے study material اور ساتھ ساتھ آپ کا study کرنے کا جو طریقہ ہے study pattern ہے اس کے according by weekly basis پہ study planner بھی آپ کو ملتا ہے اور اگر آپ fees کی بات کروگے تو بیٹا جی 12 مہینے کی fees ویسے تو 15,000 لکھی بھی ملے گی بٹ میں چاہتا ہوں payment کرنے سے پہلے آپ use کریں code کونسا بیٹا RD10 کیا ہوگا اس سے یہ fees کم ہو کے ہو جائے گی 35,000 روپے اور کیا ہوگا اور اس پہ 3 months کا extra subscription آپ کو مل جائے گا بیٹا میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کل تک 6 months تھا 3 دن 6 months آیا تھا اب صرف 3 months کا بچا ہے اور time پہ لے لو subscription اگر آپ کو 12th کے لیے لیے لینا ہے کیونکہ یہ 3 months بھی ختم ہو جائے گا تھوڑے دن میں ٹھیک ہے نا اور یہ iconic fee fees ہے یہیں 12 مہینے کا subscription لے سکتے ہو کیونکہ یہاں پر بھی آپ code use کروگی میرا RD10 اور اگر آپ میں سے کوئی بچہ ITJ need کی preparation بھی کر رہا ہے نا اپنے school exam کے ساتھ بیٹا جی اس کے لیے تو ایک نام best combo subscription رہے گا جس میں آپ دونوں جگہ پر classes attend کروگے ہے نا آپ کے boards میں بھی اچھے marks ہوں گے اور competitive exam میں بھی اچھا کر پاؤں گے code آپ نے یاد رکھ رہی ہے یہ دیکھو اس offer کی بات کر رہا ہوں 12 مہینے کا plus subscription لو 3 مہینے کا extra subscription ملے گا اور 12 مہینے کا iconic subscription لوگے تو 6 months کا extra creative corner subscription free ملے گا hello سوریش hello prince hello harشت good evening بیٹا جی اور بیٹا یہ ہے کل scholarship exam بھائے لوگو اس کو ایک بجے scholarship exam ہونے جا رہا ہے جس کو ہم unacademy combat کہتے ہیں ٹھیک ہے enrollment بلکل free ہے کوئی پیسہ نہیں دینا ہے اس ویڈیو کے description میں آپ کو link مل جائے جہاں سے آپ enroll کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس میں صرف آپ سے enrollment کے time پر code پوچھے گا rd10 code یہ scholarship کا slab ہے اگر آپ top 150 rank رہتی ہے 25% scholarship ملے merit list میں top 3 students ہوں ملے medals 25 ہوں ملے merit certificate ٹھیک ہے کل 12 بجے youtube کی class ہے اب سن لو میری بات کو یہ session دیکھ لو اس کے لئے تم لگوں نے enroll کیا کیا بیٹا ہاں جی ہلو سائنہ good evening ہلو سنگیتہ ہلو انشکہ ہلو آشیش بائے لو بتاؤ اس کے لئے enroll کر لیا تم نے کل 29th of january ہے ٹھیک ہے اور 5 بجے 5 4 clock پہ یہ session ہونے والا ہے ٹھیک ہے نا الانکہ میں telegram پہ اس کا link بھی بھی جاتا اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو اب کر لو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں تمہیں link دیا ہوا ہے hello krishna good evening بیٹا ٹھیک ہے تو اس class میں جاؤ practice session ہوگا hydrocarbons کا بڑی questions practice کریں ٹھیک ہے چلو یہ information تھی جو مجھے دینا تھی ایک اور information دینا ہے کل 12 بجے کل 12 بجے دن میں دن میں میری class ہوگی ٹھیک ہے youtube کی class لوں گا میں ٹھیک ہے نا وہ session الگ session ہوگا hello shots with neha hello shradda good evening hello sapna good evening ٹھیک ہے جی تو کل 12 بجے کل دو class ہے اپنی actually youtube کی ہے نا کل ایک تو special class ہے اور 2 youtube class youtube 8 بجے تو normal رہے گی 12 بجے ہم لوگ youtube کے glass کریں جس میں thermodynamics کے میں آپ ncrt question solve کرواؤں ٹھیک ہے میں لے چلتا ہوں تمہیں alkenes پہ last class میں ہم لوگ alkenes میں chemical properties پہ رہے تھے addition of hx ہو گیا تھا sulfuric acid addition of water ozon analysis بھی کروا دیا تھا oxidation بھی ہو گیا تھا صرف ایک reaction بچتی ہے polymerization ٹھیک ہے اس کے بعد alkenes start کریں ہم ہم good evening بیٹا ہم 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 start کر دیں بیٹا ہم آئیوش ہم session start کیا جائے گیا ہم 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 session start کریں آنا بول میرے بند ہم 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 کلو وارا بجے نہیں لے پاؤ گے کوئی بات نہیں بیٹا ریکوڈنگ دیکھ لینا کوئی بات نہیں آپ recording چیک کر لینا ٹھیک ہے چلو جی دیکھو reaction کا نام ہے polymerization دیکھو polymerization کو آپ دو word سمجھو ہے na polymerization ایک ایک ہے word اس میں poly اور ایک ہے مر یہ مر وہ مر نہیں ہے نا poly مطلب بہت سارا many poly کا مطلب کیا ہوتا ہے many اور مر مطلب units ایس ایتنا ایتنا ایمپورٹنٹ پویشن تو بنتا نہیں بٹ ہم لوگ دیکھتے ہی ہر جگہ پر پلاسٹک اور آپ پولیثین وغیرہ سامان ہم لوگ دیکھتے وہ سارے سارے کیا میٹا پولیثین ہے ٹھیک ہے آگے بڑھو اب میں تو اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ میں آپ کو بدھائی دینا چاہ رہا ہوں کیا کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ بڑھائی دینا چاہ رہا ہوں کیوں کیونکہ ہم نے الکین کو کر دیا ختم اب میں آپ لے چلوں گا الکائن پہ اگر آپ نے الکین اچھے سے پڑھا ہے سنو میں کیا کہہ رہا اگر آپ نے الکین اچھے سے پڑھا ہے تو الکائن تو بھئی آپ کے سامنے اگر مسان لگے گا اگر مجھا جائے گا بڑیا والا ریویجن ہو جائے چلو دیکھو الکائن کیا ہوتے تو الکائن کس کو کہتے ہم لوگ ہم سب کو پتا ہے کہ الکائن میں at least one triple one present ہوتا ہے دو کاربن ایٹم کے بیچ ہے نا بیٹا اور ان کا جو جنرل فارمولا ہوتا وہ کیا ہوتا c n h 2 n 2 n n c 2 h 2 c 3 h 4 c c 4 h 6 c 5 h 8 ہو جائے گا یہ بنے گا یہ تو ہم لوگ بچپن سے پڑھتے آ ٹھیک ہے اس کو کس نام سے جانتے ایتھائین کے نام سے جانا جاتا ہے and which is popularly known as acetylene یہ نام یاد رکھنا ہو بھائے لوگ یہ نام یاد رکھنا acetylene کئی جگہ پر یہ لگ دیتا acetylene اب کئی دنیا ہوش اٹھ جاتے کئی لوگ وہ سوست سال الکین پڑھ لوگ کہتے ٹھیک ہے اور acetylene کا use کہا پر ہوتا ہے arc welding میں use کیا جاتا ہے نام in the form of oxy acetylene flame obtained by mixing acetylene with oxygen gas اس کو welding purpose میں use کیا جاتا ہے اتنا اگر آپ نے دھیان ہے تو باقی تم سے اور زیادہ کہانی نہیں پوچھے گا ٹھیک نکنیم ہے اس سمجھ میں آگی آپ کو بات تو یہ تو تھا normal introduction اب اگر میں آپ nomenclature دوں تو کر دوگے کیونکہ میں nomenclature بہت پڑھا چکا nomenclature کر دوگے بتاؤ دیکھیں پکا چلو پھر میں تمہارے سامنے نا لکھتے جا رہا ہوں تم فٹا فٹ سے ان کا نام بتاتے جانا ٹھیک ہے بیٹا جلدی جلدی بتانا دیکھیں چلو چلو جی جلدی بتاؤ سب کی ایک ایک کا نام بتاتے جاؤ دیکھیں بتاؤ 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 نہیں بتاؤ کوئی بات نہیں بیٹا مت بتاؤ بیسٹ بیسٹ chemistry term 1 class 2 بہت بڑی آسو میں good بس ایسے ہی پڑھتے رو آپ کلاس میں آتے رو ہمارا کام میں پڑھنا 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 چلو اس کا کیا نام بیٹا دیکھو دو کار بن دو کار بن مطلب اور لاسٹ میں لگاتے ہم آئین ٹھیک ہے اس میں تین کار بن ہے تو پرو اور لاسٹ میں لگے آئین ٹھیک ہے اب اس میں چار کار بن ہے ہمیں جو ٹریپل بونڈ بیٹا اس کی position بتانی پڑے گی تو ٹریپل بونڈ second position پہ آرہ اس کو میں بیوٹ ٹو آئین لگ دوں گا ٹھیک ہے اس کے باد اس میں دیکھو آپ لونگ کار بن چین سیلیکٹ کرو گے پہلے ہے نا اور ٹریپل بونڈ کو پرائیٹی ملے گی 1 2 3 4 3 پہ جڑا ہو ہے بتانی جرا 3 پہ میتھائل جڑا ہے نا یاس اور لونگ بیٹا بیٹا بیو مولیکی 11th کا ٹاپک ہے ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھو اس کا کیا نام ہے important یہ ہے دیکھو جناب تو بیٹا سب سے پہلے آپ کو لونگ سیلیکٹ کرنی ہے 1 2 3 4 5 5 کار من ٹھیک ہے اور 5 کار من میں 1st اور 4th position پہ ٹریپل بونڈ آرہا تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا اگر ایک سے زیادہ double یا triple بونڈ آئے تو بیٹا word root کے last میں a لگ جاتا ہے نا تو یہ کیا بن بونڈ بونڈ ڈائ آئین بتاؤ کتنے لوگوں نے صحیح کیا ہے ہاں جی یہ کتنے لوگوں کا صحیح ہوا ہے بیٹا پینت ہاں یس پینت لگے گا پینت کلاس کب شروع ہوتی ہے ارے بھائی کلاس 8 بجے شروع ہوتی ہے دیکھ لو نا تھوڑا کلاس میں یس دیکھ لیا کرو نا تھوڑا پیچھے جا کے دیکھ لیا کلاس کتنے بجے سٹارٹ ہو تھوڑی بہت میند تم بھی کر لو دیکھو ایک اور کمپاؤن لکھ رہا ہوں اس کا نام بتانا تو اس کا بتاؤ اس کا باتاو اس کا باتاو اس کا باتاو تینوں کا بتاؤ اچھا اوپر اور یہ والا اور یہ والا تو سیمی ہو گیا نہیں الگ الگ چلو کوئی بات نہیں کر لو نہیں آتا ارے یار کیسے نہیں آتا کوئی در دیکھو دیکھو اس میں دیکھو اور ٹریپل بونڈ دونوں پریزنٹ دبل اور ٹریپل بونڈ دونوں سیم پوزیشن پہ آ رہے ہیں اگر آپ ادھر سے numbering دوگے تو ڈبل بونڈ کو first number ملے گا ادھر سے number دوگے تو ٹریپل بونڈ کو first number دے گا اگر ڈبل اور ٹریپل میں tie ہو جائے دونوں سیم پوزیشن پہ آ رہے ہوں تو بتاؤ ہمیشہ priority کس کو دینی ہوتی ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا یار یہ چیز ہمیشہ double بونڈ کو priority دیتے اور نام ہو جائے اس کا number ادھر سے ملے گا ٹھیک ہے تو اب سے چار carbon ہے چار carbon کے لئے word root کیا ہوتا but اچھا اب دیکھو next اچھا question اب دیکھو اس میں اب اس میں لوگ کیا کرتے ہیں گلتی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سر double بونڈ کو چھوٹا number دینا ہے تو ادھر 1 2 3 ادھر سے نا کر گیا 1 2 ادھر سے numbering start کرو نہیں بیٹا دیکھو double بونڈ کو priority تب دی جاتی ہے جب double اور triple میں tie ہو جاتا ہے جب دونوں same position پہ آتے yes اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے اگر آپ number سے دوگے triple bond کو number 1 ملے اور ادھر سے دوگے double bond کو number 2 ملے یہاں پر کوئی tie نہیں ہو رہا جو جدر سے نزدیک آرہ نا اس کو double اور triple same position پہ آرہ تو اگر same position پہ نہیں آرہا تو جو پہلے آرہا ہے اس کو چھوٹا number دی دی چاہے وہ double ہو یا triple ہو سمجھ گئے گا میری بات کو بیٹا تو یہ numbering صحیح ہے total کتنے carbon 5 carbon so pent 4 in 1 9 ٹھیک نا یہ سر can you please talk in English also we can't understood Hindi please try to talk somewhat in English بیٹا یہاں پر زیادہ Hindi والے ہی ہیں ٹھیک ہے اب pent 4 1 9 Hindi میں بھی اس کو یہ ہی کہا جاتا ہے اور انگلیش میں بھی یہ آج 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 دیکھو آج 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 اس میں جس پہ صرف اور صرف جو انگلیس سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لئے یہاں پر بیٹا ہنگلیس چلے گا ہندیوں پلس انگلیس دونوں اس میں نمبر دے دو 1,2,3,4 اور 5 کیوں بھائی لوگوں بھاگی کسی کو دکھت تھوڑی نہ ہے اس کو بھی نہیں آتی انگلیس اچھا سر کل میں نے سپنے میں بھوت دیکھا اپنے شکل تو نہیں دیکھ لی تھی گیا ہے بھائی دیکھو کیا نام ہو جائے گا اس کا پینٹ ارے گلت دی دیا نا اس کو نمبر یہ والی نمبر ہی گلت ہے ڈبل بونڈ کو پرائیٹی دینی 3,4 اور 5 کیا ہو جائے گا پینٹ 1,2,3 چلو جی بہت بڑی سمجھ گئے بات very good بیٹا تو یہ نومنکلیچر مجھے پدہ ہے تم لوگ کر لوگے اب میں بات کرتا ہوں آئیسومیریزم کی ٹھیک ہے صرف پینٹ 4 in 1 آئین کی جگہ پینٹ 3 in 1 آئین اچھا کچھ گلت دیکھ دیا گیا میں نے آہ 3 آئے گا 3 آئے گا بھائی دیکھو ڈبل بونڈ 3rd position پہ آ رہا ہے لو 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 3 ہوگا بھائی یہ چیک کر لینا بھائی لوگو چیک کر لینا ٹھیک ہے اب دیکھو آئیسومیریزم کی بات کرنے والے ٹھیک ہے نا تو فٹا فٹ سے میں آپ کو آئیسومیریزم کی کہانی بھی سمجھا دیتا ہوں آئیسومیر آپ کو پتا ایک بھائی سیم کیمیکل فورمولا ہونا چاہیے اور different structure ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو لیٹس سے یہ لکھا ہوا ہے تمہارے سامنے ایک کمپاؤنڈ یہ لکھا ہے بیٹا ٹھیک ہے اور ایک کمپاؤنڈ یہ لکھا ہے تو مجھے بتاؤ کیا یہ دونوں آئیسومر ہیں کیا کیا یہ دونوں آئیسومر ہیں اور اگر آئیسومر ہیں تو کونسے آئیسومر ہیں یہ بھی چیک کر کے بتاؤ دیکھو پہلے چیز دونوں میں کیمیکل فورمولا سیم ہے ساپ سیم ہے اس کا مطلب آئیسومر ہے ٹریپل بونڈ فرسٹ پوزیشن پہ آ رہا ہے اس میں ٹریپل بونڈ سیکنڈ پوزیشن پہ آ رہا ہے تو یہ کونسے آئیسومر ہوگئے ایک دوسرے کی پوزیشن آئیسومر ہوگئے کی نہیں ہوئے بولنا جرہ ہو جائے گا بہت بڑیا تو اب اس میں کیا ہے نا میں آپ کو ایک ڈریکٹ کویشن ہی دے دیتا ہوں ٹھیک ہے نا تو اس سے کہانی کلیر ہو جائے گی کہ تمہیں کتنا آئیسومرزم آتا ہے اور کتنا نہیں آتا ٹھیک ہے تو چلو پھر ایک تم ڈریکٹ کویشن کرو یہ والا اور اس کو کرنے میں میں تمہیں پانچ منٹ پانچ منٹ نہیں دو منٹ کا ٹائم دوں گا ٹھیک ہے یہ کویشن تمہاری سکرین پر لکھا ہوا ہے دو منٹ کا میں ٹائم ضرور دوں گا اس کو سوالپ کرنے کے لئے کرو دیکھیں جلدی سے ٹھیک ہے سر یہ چیپٹر ختم ہونے کے بعد کیا کرنے والے ہو آئیوس پوچھ رہا ہے چیپٹر ختم ہونے کے بعد کیا کریں گے بھائی ہم لوگ اکلیبریم کریں گے اکلیبریم چیپٹر کریں گے سر میرا فرسٹ کا ریزلٹ آ گیا اور میں پاس ہو گیا آپ کی وجہ سے اچھے نمبر آ گیا بہت بڑیا بھائی بتائی ہو کونگریچولیشنز آئا آئر بی سر آپ کی شادی ہو گئی ایک بار تو ہو گئی تبصم سریول ویڈیوز آر امیزنگ یار سوپر ہیرو تینکیو تینکیو تبصم جلدی کرو دیکھیں 5th member of Alkine family اور اس کے جو different different آئیسومرز ہیں وہ آپ کو بنانے ہیں آئیسومرز میں سوچا ہے کیا پتا کوئی اور نظر میں وہ اس کے ہو گیا کیا 3 آئیسومرز بنیں گے انامی کا کہہ رہی ہے بیڈم تھوڑی جوڑی زور لگاؤ 3 نہیں بنیں گے اور بھی بنیں گے 3 نہیں بنیں گے تھوڑے زیادہ بنیں گے ہو گیا ہے 7 آئیسومرز بنیں گے اچھا ساتھ بن جائیں گے پکا لو آؤ دیکھو کتنے بنیں گے میں بتا دیتا ہوں دیکھو پانچوہ ممبر Alkine کا 5th ممبر Alkine کا جو 1st ممبر ہوتا ہے اس کا formula ہوتا ہے C2H2 تو جو 5th ممبر آئے گا اس کا formula بنے گا C6H10 آپ چاہو تو چیک کر لو 6th member کا formula بنے گا C6H10 آپ چاہو تو چیک کر لو اگر میری بات پہ وشواس نہ ہو ٹھیک ہے نا یہ بنے گا اچھا اب اس formula کا compound بنانا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا دیکھو 6 carbon سیدھے سیدھے ڈال دو 4 5 اور 6 carbon 6 carbon والا پہلا Alkine یہ بن گیا جس میں triple bond یہ بنانے کا طریقہ سیکھ لو بیٹا جس میں triple bond 1st position پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے بیٹا اچھا 1 2 3 4 5 6 triple bond 2nd position پہ آ رہا ہے دیکھ رہا ہے تمہیں یہ دوسرا compound بن گیا yes اچھا تیسری پہ آ جاؤ 1 2 3 4 5 6 triple bond 3rd position پہ آ رہا ہے چیک کر لو 1 2 3 3 different different بنے کی نہیں بنے ہاں جی اور یہ 3 ایک دوسرے کے کون سے isomers ہے position isomers ٹھیک تو 6 carbon والے main carbon چین میں 6 carbon والے 3 ہی بن سکتے اب کیا کرنا آپ 5 carbon لینے اپ main carbon chain میں ٹھیک نا یہ 5 carbon triple bond کو بھیز دو last میں یہاں پر ٹھیک ہے اور اب بناؤ دیکھو triple bond 1 2 3 4 5 ایسے triple bond یہاں آ رہا ہے یہاں پہلا substitute لگا دو 5 اب triple bond کی position change کرو کیوں کیونکہ first position سے اتنی بن سکتے اس کو ڈالو second پہ yellow ڈال دیا اب substitute ڈالو ایک ہی possibility بستی ہے substitute یاں آئے گا اس کے علاوہ اور کوئی possibility نہیں کیونکہ اگر آپ substitute کو یہاں ڈالو گے تو واپس وہ بن جائے گا یہاں ڈالو گے تو پھر واپس سے وہ بن جائے ٹھیک ہے نا وہ بلا بن جائے تو ایک ہی possibility بستی تو یہ ایک دو تین بنیں گے جس میں main carbon chain میں 5 carbon ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب دیکھو سات last main carbon chain میں 4 carbon understood ہے اگر 4 carbon ہے تو ایسے آئے گا ٹھیک ہے یہ دو branching ہوگی اور triple bond یہاں آئے گا یہ دیکھو main carbon chain میں 4 carbon والا ایک ہی compound بن سکتا ہے تو total بن گے بھائی ساب 7 سات بنیں گے بھائی میں نے تو سات بنا دی ہیں اب تم چیک کرو سات صحیح ہے یا پھر نہیں ہے صحیح ہے گیا ٹھیک ہے اوک تو یہ آئی سو میری ساب سے یہ ویشن کرنے کے بعد آپ کو اور آئی سو میری زم پہ کچھ کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹھیک کچھ کچھ پوچھ سر سپیم کیا ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہو بیٹا ہو ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے چلو دیکھو ٹھیک yes this is the last warning جو میں تمہیں دے رہا ہوں سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے روک جانا اب دیکھو ہائیبیڈائیشن ہو گیا SP ہے نا اور SP ہائیبیڈائیشن کا مطلب جو میٹری کیسی ہو جائی اس کی linear اور bond angle کتنا ہو جائے گا 180 degree کا بتاؤ یہ ہوں گا کی نہیں ہوں گا yes آگی بات سمجھ بہت بڑی اب آپ نے کہا سر ایک orbital hier دیکھو یہ sigma bond بن گئے ایک sigma bond hier but ہر ایک carbon کے پاس دو orbital ایسے ہوں گے جو اس نے ہائیبیڈائیشن میں participate نہیں کروائے ہوں گے ایسا دکھ رہا نا تمہیں اس کے پاس بھی دو orbital ہیں جو ہائیبیڈائیشن میں participate نہیں کر رہے تو مال لیتا ہوں اس میں سے یہ تھا پی ایکس یہ ہے پی وائی اور یہ ہے پی زیڈ ٹھیک ہے نا تو سمجھو اس carbon کا پی وائی اور بائیٹل یہ کون سا اور بائیٹل ہے اور اس carbon کا پی وائی اور بائیٹل یہ دونوں ملے اور انہوں نے کہا کیوں نہ ہم لوگ آپ میں sidewise overlapping کر کے کیا بنا لیں پائی بون بنا لیا پی بان بان چکا ہے پائی بون sidewise overlapping سے بند ہے ठीक अब आप कहोगे सर इसके पास तो एक और orbital है बिलकुल है और वो orbital कौन सा है PZ जो PY के perpendicular direction में होगा ठीक है ना तो perpendicular direction मतलब यह पास भी यह रह देखो तो यह कौन से orbital है PZ इसका भी PZ यह भी दोनों आपस में sidewise overlap करेंगे और दूसरा pi bond बन जाएगा बात बताओ मेरी तुम समझे की नही समझे हम तो H CH यह तो है sigma ठीक है पहला pi bond इसको ऐसे दिखाया जाता है यह माल लो पहला pi bond है यह पहले pi bond की electron density ठीक है और यह दूसरे pi bond की electron density इनको मैंने दोनों को अलग अलग color से दिखा और यह जो carbon है हाइबिड हो गया इसका sp और इसमें जो bond है वो आप जानते ही हो कितने degree का है 180 degree का बताई कोई दिक्कत हो तो पूछो अब पता चल रहा है ना chemical bonding कितने काम का है यह सारी चीजे हम लोगो ने chemical bonding में भी पढ़ी ठीक है clear अगर तुम कहो तो मैं आगे बढ़ जाओ आज वाली जनता थोड़ी अलग किसम की आई यह ग्लास में क्यों ठीक है जी अलो सुमित चलो बटा मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब तो ट्रिपल बोंड की structure के बाद हम लोग बात करने वाले हैं हम लोग बात करने वाले है methods of preparation की हिसाब alkyne को कैसे बना सकते हूँ ठीक है methods of preparation में सबसे पहला method है from calcium carbide कोई मुझे calcium carbide का formula बता सकता है क्या है है chemical formula of calcium carbide है कोई ऐसा spidey gaming mafia कह रहा है my first live class very good calcium carbide का formula किसी को पता है cac 3 आप नहीं सिर्फ महीं बता हूँ हाँ सभी कह रहे देखो calcium carbide होता है cac 2 cac 2 ठीक है इसका क्या करना आपको hydrolysis करवाना है calcium carbide को आप ने करवा दिया hydrolysis ठीक है ना तो बेटा इससे बन जाता है calcium hydroxide और साथ में बनता है ethine क्या बन गया ethine ठीक है अब इसमे ना एक question कई बार calcium carbide की structure पुछा जाता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दो calcium carbide जो होता है उसकी structure में CA2 plus और C22 minus ये दो ions present होते है और ये जो C22 minus है इसकी structure आइसी होती है तो इस structure में अगर आप देखोगे तो एक सिग्मा और दो पाई बोंड होते है वाला कि CBSC में तो ये question नहीं पुछेगा बट ये question जो competitive exam होते है ना बाई साब जे और need का जाम सुना सुना लग रहा है तुम्हे वहाँ पर पुछा जा सकता है ठीक है very good तो अब कोई ये भी पूछ सकता है कि तुम्हे काम करो ये calcium carbide कहा से आया ये बताओ मैं पूछने के लिए जनता कुछ भी पूछ सकती है आज कल ये calcium carbide कहा से आया देखो मैं बता देता हूँ इसकी खानी भी तुमने तुमने calcium carbonate का नाम सुना है इसको अगर मैं heat कर दू calcium oxide plus co2 बनता है quick lime बन गया ये 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 और quick lime बुलेगा मुझे carbon के साथ react करना है किसके साथ poke है ना calcium carbide इस method से बनता है और calcium carbide के hydrolysis से alkyne बनता है बट इस method में दिक्कत क्या है इस सिर्फ और सिर्फ एक ही alkyne बना सकते हो कौन सा ethine इसके अलावा और कोई alkyne इस method से prepare नहीं किया जा सकता clear होगी मेरी बात आपको बेटा आजी आपको समझ में आगे ही है मेरी बात आगे बढ़ सकता हूँ मैं preparation में दो ही method पढ़ेंगे second method आपकी screen पर हाजी रहे ये method हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ बेटा तुम्हें dehydrohalogenation reaction याद है क्या dehydrohalogenation याद है क्या तुम्हें पक्का जग सुना सुना तो नहीं लग रहा तुम्हें चलो आज़ाओ फिर वो याद है ना फिर तुम्हारे काम बन गया अच्छा vicinal का मतलब क्या होता है बिटा vicinal बोले तो दो adjacent carbon atom पे halogen लगे हुए इसी को मैं vicinal बोलूँगा ना अरे आना बोल दे यार इसी को vicinal dihalide बोला जाए ठीक है बिटा तो यहाँ पर हाइडरोजन है यहाँ पर हाइडरोजन है मैंने कहा कि इसका एक काम करो तुम इसकी reaction ना alcoholic के वज़ के साथ करवा दो किसके साथ इसको alcoholic के वज़ के साथ heat कर दो आप कहोगे सरी यह तो बहốt असान है मैंने कहा कैसे आप कहोगे alcoholic के वज़ क्या करता है बिटा elimination क्या करता है बिटा बिटा elimination है ना तो बिटा elimination कैसे करेगा जैसे मानलो یہ ہیلوجن سے اٹائچ یہ الفا کاربن یہ بیٹا کاربن تو یہاں سے یہ والا ہیلوجن جائے گا یہ والا ہیڈروجن جائے گا دونوں کاربن کے بیچ ڈبل بونڈ بن جائے گا سننا یہ بن گیا ڈبل بونڈ ٹھیک ہے میری بات سمجھ رہے ہو تم یہ بہت امپورڈنٹ ریاکشن ہے بھائی یہ ریاکشن پیچھا نہیں چھوڑے گی تمہارا کئی دن اب کیا کرو یہی چیز ایک بار اور کرو اپکی بار جیسے مان لوں میں نے ایک بیس لے لیا NNH2 صوڑا مائٹ بولا جاتا ہے یہ بھی ایک بہت strong بیس ہوتا ہے آپ کو ایک اچھا بیس لینا ہے ایک آپ کو کیا لینا ہے strong بیس لینا ہے یہ بھی ایک strong بیس ہوتا ہے تو یہ بھی واپس وہی کام کرے گا جو الکولیک کے اوچ نے کیا تھا ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن واپس ہو جائے گا جس کاربن پہ ہیلوجین جڑا ہوئے بیٹا یہ alpha کاربن ہے اس کا پڑوسی کاربن بیٹا کاربن تو یہاں سے ہائیڈرو جن اٹے گا اور یہاں سے ہیلوجین اٹ جائے گا باس اور ہمارا پروڈکٹ ہمارے سامنے ہے دونوں کاربن کے بیچ ایک اور بند جائے گا بونڈ اور یہ بن گیا الکول بتائیے اس میں کسی کو دکت ہے کیا یس پٹا فٹ بولو دیکھیں بیٹا اس میں کوئی پریشانی کسی کو نہیں ہے تب تو میں تمہیں ایک ایک اگزامپل دوں اس میں تم بتانا پروڈکٹ کیا بنے گا نو پرابلم باس یہ منگڑند کار نہیں ہے کیوں یہ تو منگڑند نہیں ہے بھائی لو اس میں بتاؤ جلدی سے کیا پروڈکٹ بنے گا سی ایچ تھری سی ایچ سی ایچ سی ایل سی ایل ٹھیک ہے بیٹا اس کی ریاکشن پہلے الکولیک کے ساتھ کروائی تو بنا اے پھر اے کو اے 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 ایچ ٹو کے ساتھ کروا دیا بیار ریاکٹ تو بن گیا بی اے اور بی دونوں کو پیچاننا ہے آپ نے جلدی سے پیچانیے اور ایک اور کوئیشن دے رہا ہوں میں تمہیں ہم چلو بتاؤ اگم دیپ کور کو نہیں سمجھ آیا میڈم کو کوئی بات نہیں پیٹا ابھی میں اگزامپل دوں گا نا اس میں سمجھ میں آ جائے گا یہ والا سولف کرو ادھر ادھر دھیان نہیں سب کی نظر سکرین پر ادھر ادھر نہیں بھائی سر یہ پڑ چکا ہوں سبود کمار پنڈی جی کہہ رہے ہیں تو کیا دکھت ہے واپس پڑ لو میں کرواؤں ہو گیا چلو آ جاؤ ڈسکس کر لیتے سنو بیٹا ارے یار میں نے یہ گلت کر دیا ہم نے اوپر والا گلت کر دیا ہے ویسنل نہیں ہے یہ تو جیمینل بنا دیا یار یہ گلت کام ہو گیا اس پہ ایک کلورین اس پہ لگاؤ ایک کلورین اس پہ لگاؤ ایسے بنے گئے ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے ماملا چلو آؤ اب کیا ہوگا سننا ایلکولیک کے وچ کیا کرے گا یہ ہے الفا کاربن یہاں سے کلورین اٹے گا یہ ہے بیٹا کاربن یہاں سے ایک ہائیڈروجن اٹے گا دونوں کاربن کے بیچے ایک ڈبل بونڈ بن جائے گا ہے نا اس پہ دو ہائیڈروجن لگے رہیں گے اس پہ ایک کلورین لگا رہے گا تو جو اے ہوگا وہ کیا ہو جائے گا بیٹا CH2 ڈبل بونڈ نہیں CH ایک ہائیڈروجن چلا گیا نا اس سے CH بچے گا یہاں کلورین ڈبل بونڈ CH2 ٹھیک ہے اب سنو کیا ہوگا نیکسٹ میں یہی چیز NANH2 کرے گا یہ الفا کاربن یہ بیٹا کاربن بیٹا ٹھیک ہے یہاں سے کلورین اٹے گا یہاں سے ہائیڈروجن اٹے گا دونوں کاربن کے بیچ ڈبل بونڈ بن جائے لو جی کیا بن گیا ایتھائین بن گیا آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا بہت بڑی ہے اگلے والے میں آ جاؤ ایلکولیک کے وچ اس کو الفا مان لو اس کو بیٹا مان لو یہ برومین اٹے گا یہاں سے ہائیڈروجن اٹے گا دونوں کاربن کے بیچ ڈبل بونڈ تو بیٹا A ہو گیا یہ والا ٹھیک ہے اب اگر NNH2 کے ساتھ کروا ہوگی تو یہاں سے برومین یہاں سے ہائیڈروجن بس ختم لو جی بن گیا ٹھیکل بونڈ بیوٹ ٹو آئین بن گیا تو اس میں کوئی دکھت نہیں آئے گی نا آپ کو بیوٹ ٹو این نہیں جناب بیوٹ ٹو آئین این نہیں آئین بنے گا ٹھیک ہے تو یہ methods of preparation ہو گیا ہے ختم اور اب میں آپ کو لے چلوں گا physical properties ٹھیک ہے تو physical properties تو ان کی generally alkenes اور alkenes جیسی ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے alkenes میں ایک pipe ہوتا تھا اور یہاں پر کہتے ہیں دو pipe ہوتا ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلی property ہم لوگ discuss کر لیے دیں physical state کے بارے میں یاد رکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے first three members gases ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا next eight are liquids اور پھر اس کے بعد جتنے بھی ہوتے کوئی question نہیں پوچھے گا آپ سے all alkenes are colorless is n it has characteristic order other members are orderless ٹھیک ہے تو یہ جتنا لکھا ہے اس کو آپ یاد رکھو گے باقی اس میں اور کوئی زیادہ لمبی چوڑی کہانی نہیں ٹھیک ہے نا تو physical properties میں میں آپ کو اگلی property پہ لے چلوں گا solubility سنو دیکھو اس نے ایک چیز بولی کہ alkenes are weakly polar in nature یہ تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے ال kynes are weakly polar in nature ایسا کیوں ہوا تو مجھے ایک کام کرو ایک بات بتاؤ مجھے ایک carbon جس کا hybridization ہے sp3 electron negativity سب سے زیادہ کون سے carbon کی ہوگی electron negativity پوچھا تم سے نہیں physical state node تو کر لو آئی yes بہت بڑی بیٹا very good یہ میں نے basics کروائے تھے اب دیکھو اتھائین میں کیا ہوتا ہے اتھائین میں یہ جو carbon ہے اس کا hybridization ہے sp اب sp hybridized carbon کی electron negativity hydrogen سے زیادہ ہوتی ہے اس بہنڈ پیر کے electron کو اپنی طرف کیچتا ہے اس پہ partial positive آتا اور اس پہ partial negative آتا ہے اس وجہ سے یہ bond ہے polar بن جاتا ہے electron negativity میں difference آگیا that's why alkyne کو weakly سمجھ میں آئی بات اسی وجہ سے اس کو weakly polar consider کیا جاتا ہے بٹ یہ بٹا اتنا polar نہیں ہے کہ water میں solubile ہو سکے that's why immiscible with water but solubile in organic solvents like ethers carbon tetra chloride and benzene اتنا polar نہیں ہے کہ water میں dissolve ہو سکے ٹھیک ہے clear اور اب میں آپ تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ یہ hydrogen ہے اس پہ partial positive چاہر جایا اس وجہ سے یہ alkyne sh plus lose کر سکتی ہے بہار تو جی لے اپنی زندگی کہ سنا یہ dialogue جا simran جا تو یہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو hydrogen ہے بیٹا یہ acidic hydrogen ہوتا ہے کون سا hydrogen ہے acidic ٹھیک ہے نا clear yes چلو جی اب اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے melting and boiling point جندگی نہ ملے گی دوبارہ تم نے دیکھ یہ movie ddlj دیکھ تم لوگ نے movie دیکھی ہاں اچھی movie ہے کبیر سنگھ ارے یار کبیر سنگھ نہیں کبیر سنگھ میں سمرن کہا ہوتی ہے کبیر سنگھ میں تو پریت ہوتی ہے کیا بات کر رہے ہو تم پھر گیا لو کبیر سنگھ کی پریت کو بھول گے تم بتاؤ سمر سمر بول رہے ہو اس کو تو بیٹا 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 وہ movie ہے ddlj ddlj jis جس کا ڈی dialogue ہے جندگی نہ ملے گی دوبارہ اچھی movie ہے دل والے دولنیا لے جائیں گے تو دیکھو آپ لوگوں کو پتا ہے کی بھائی melting اور boiling point جو ہوتا نا وہ کس پہ depend کرتا ہے intermolecular force پہ depend دنیا دے گا نہیں تمہیں بھگا کے لانے پڑے گی کسی کی ٹھیک ہے نا پڑھائی کرلو اب اچھے سے تاکہ اس لائق ہو سکو کہ تمہیں دولن مل جائے آج کے لگ بہت competition ہے بھائی دیان رکھو تم تھوڑا boiling point is directly proportional to intermolecular force ٹھیک اور جو intermolecular force ہوتا نا وہ surface area پہ depend کرتا تو یہ چیز تو میں اسی chapter میں تیسری بار بڑھا رہا سر فیس area کہہ دو یا پھر molecular mass کہہ دو جیسے جیسے آپ molecular mass بڑھاؤو گے ویسے ویسے آپ کا جو boiling point ہوگا وہ بھی increase کرے گا ٹھیک پوشپا پوشپا اچھی movie ہے بھائی fire ہے جیسے یہ لکھا ہے ایک الکین یہ لکھا ہے ایک الکین یہ لکھا ہے اور ملو ایک الکین یہ لکھا ہے اور آپ سے پوچھے بتاؤ boiling point کیا ہوگا جیسے جیسے number of carbon atom بڑھے گا ویسے ویسے سمجھ گئے سر آپ کو مل گی دولن ہاں جی میرے لکھشن تھوڑے ٹھیک تھے نا اب آئی NIT جیپور سے پاس آؤٹ بندے کو نہیں ملے گی پھر تو آدھی دنیا بینہ دولن کے رہے گی اور دولن بینہ دولے کے رہے گی پھر تو مہین کیا تو چلو یہ physical properties ہو گئی یہ ختم سب سے پہلے ہم acidic character of alkyne کی بات کریں تو یہ ہم لوگ اگلی class میں بات کریں ارے کل بارہ بجے بھی کلاس ہے کل دن میں بارہ بجے کلاس ہے جس میں میں آپ کا thermodynamics کی NCRT solve کرواؤں گا ٹھیک ہے اور کل شام کو ساڑھے آٹھ بجے والی تو کلاس ہے ہی ہے تو کل تو سیٹرڈ ہے نا کل تو ہوگی ٹھیک ہے اور بتاؤ اور کچھ پوچھنا ہو تو اور کچھ پوچھنا ہو تو بتاؤ سر آپ الگ سر کو جانتے ہیں ہاں بیٹا جانتا ہوں اچھی طرح سے جانتا ہوں سر بارہ بجے سکول کی آن لائن کلاس رہتی ہے آرے یار سکول کی آن لائن کیلئے تم کلاس چھوڑو گے بتاؤ کرو تم ایڈزسٹ کرو آیوش کہہ رہا ہے سر ون شوٹ کیمیکل وانڈنگ سپیشل کلاس میں لے لینا پلیز کریں گے بٹا کر لیں گے اس کو ٹھیک ہے چلو میں کلاس کتم کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب سن لو تم میری بات وہ بات کیا ہے سننے لائک یہ والی بات ہے کہ کل نا کل بھائی یہ کلاس بہت امبورڈنٹ ہونے والی ہے نوٹ کر لو اس کو شام کو پانچ بجے کتی بجے پانچ بجے کلاس ہم لوگ کریں گے ہائیڈروکاربن ہمارا الکین ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے الکین ہم لوگوں نے ختم کر لیا ہے ہم لوگ پریکٹس سیشن کریں گے ہائیڈروکاربن کا بیٹا اس میں ہم لوگ بہت بڑیا بڑیا questions کرتے ہیں اور آپ لوگ آئیے اس کلاس میں آپ کو مجھا آئے گا ٹھیک ہے نا آپ بھی آئیے اپنے یار دوستوں کو بھی لائیے اور جو بچے پہلی بار انکیڈمی ایپ پہ آ رہے ہوں ٹھیک ہے نا پہلی بار انکیڈمی ایپ پہ آ رہے ہوں ان سے اگر کہیں پر بھی کوئی بھی انوائٹ کوڈ پوچھے آپ اس کو انوائٹ کوڈ کیا بتاؤ گے آر ڈی ٹین بتاؤ گے ٹھیک ہے اور اپنے یار دوستوں کو بھی ساتھ بھی شیئر کرو گے اس کوڈ کو یوز کرتے رہیے سبسکرپشن اگر آپ اس کوڈ کو یوز کرتے بھی لیتے ہیں تو میری طرف سے ایک گفٹ سارے بچوں کو ملتا ہے ایک لیوری ہم کب کرو گے جب یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا پوشپا کا ڈانس اچھا ٹھیئیٹر میں تھوڑی ہے پیسے دے کے تھوڑی بیٹھا ہے کیوں بھائی فری میں ہر چیز چاہیے نہیں ملے گی لو دیکھو یہ انکیڈمی پروڈزی بیٹا اگزام ہونے جا رہا ہے 29th of january کو ٹھیک ہے یہ والا اگزام جو ہے نا انکیڈمی پروڈزی اس میں آپ کو بہت اچھی سکولرشپ مل سکتی 20 لاکھ روپے تک کی کالیج گرانٹ ہے انرولمنٹ بلکل فری ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک ہے میں تو کہوں گا ہر ایک بچے کو یہ والا اگزام دینا چاہیے انرولمنٹ کے لیے کیونکہ کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا بس ایک ریفریل کوڈ ڈالنا پڑتا ہے جب آپ سے انرولمنٹ کوڈ پوچھا جاتا ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا سو کل 29th ہے اور اگر آپ کلاس 11th کے بچے ہیں جے ایک کے تو 10 بجے ایکزام ہوگا اور اگر آپ کلاس نیٹ یو جی دے رہے ہیں تو بیٹا 2 بجے آپ کا ایکزام ہونے والا ہے اگر آپ 11th کے بچے ہیں ٹھیک ہے نا جس شیڈیول کے اکورڈنگ آپ دے دینا ٹھیک ہے چلو جی یہ دیکھو یہ ہے تمہارے سامنے رینگ کے اکورڈنگ آپ کو جو سکولرشپ اور جو پرائزز ملنے والی ہے اگزام ان اکیڈمی ہاں دو دو بیٹا سارے دو یہ ویڈا اگزام بہت جروری ہے ٹھیک ہے یہ سپیشل کلاس کے فیچر ہے اور آپ کو لگتا ہے ویڈیو کا کوئی کونٹیٹ اپروپریٹ ہے تو اس کو آپ بکس ماؤنٹی میں جا کے ریپورٹ بھی کر سکتے میں پھر بول دیتا ہوں جو بچہ پہلی بار ان اکیڈمی ایپ پہ آئے گا اور جیسے وہ کسی فری لائف کلاس پہ کلک کرے گا ایسے پوپ اپ دکھے گا اس کو بولے گا انوائٹ کوڈ ڈالو آپ ڈال دوگے اس میں آر ڈیٹ ٹھیک ہے نا میں اتنی بار اس کوڈ کو اتنی بار بول رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کوڈ تمہارے دل اچھا دل ہی آ رہے گا دل اور دماغ دونوں میں گھس جائے اچھے سے ٹھیک ہے اور یہ بیٹا قویز کو جوائن کرنے کے سٹیپس آپ کی سکرین پر لکھے ہوئے ان اکیڈمی پہ میرا جو کلاس 11 کا بیچ ہے اس کا نام ہے ایکسپیڈیشن بیچ اور یہ ہے ہماری پوری ٹیم پورا ایک دم مکھن آپ کا سلیبس اس میں کمپلیٹ کرواتے ابھی میں وہاں پر اکلیبریم پڑھا رہا تو آپ چاہو تو تو اس کلاس کو جوائن کر سکتے ہو ان اکیڈمی سبسکرپشن لے کر ٹھیک ہے بہت ہی بڑیہ چلو جی میں نے ڈال دیا ایڈیٹن بہت بڑیہ very good ٹھیک ہے جی اوکے چلو thanks for watching this video امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا ویڈیو میں کومنٹ جرور کیا کرو کومنٹ کرنے سے لائک کرنے سے ویڈیو کی ریچ بڑھ بڑھتی ہے میں کافی لوگوں تک پہنچ پاتا ہوں اور کافی سارے لوگ بھی میرے تک پہنچ پاتے ہیں اس بات کا دھیان دے اگر آپ کو لگے ویڈیو میں کچھ اچھا ہے کومنٹ کریں yes no اچھا برا یہ اچھا تھا یہ برا تھا کہنا اپنی رائے جرور ویکت کریں ٹھیک ہے سر میں نے آپ کے ویڈیو سے نوٹس بنا رہا ہوں بلکل ایک دم مجھا آ جائے گا آپ کو بڑھیا آپ کے نوٹس بنیں گے اور اگر آپ نے وہ نوٹس اچھے سے پڑھ لیے i can guarantee you آپ کو ncrt اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز آپ کے ncrt آپ کے نوٹس میں انکلوڈ ہوگی ٹھیک ہے چلو جی اوکے تو پھر ملتے ہیں ہم لوگ اگلی کلاس میں تب تک سارے لوگ اپنا خیال رکھیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور پڑھائی ضرور کرتے رہیں کیونکہ کام پڑھنے سے چلے گا بیٹا صرف مسکرانے سے نہیں چلے گا ٹھیک ہے چلو اوکے ٹا ٹا با بائی good night let's crack it